باقی اس حوالے سے ان کے پاس ایک لیم ایکسکیوز ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ قرآن میں لکھا وا ہے کہ قرآن ڈریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے استغفراللہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کتابِ گمراہی ہے وہ شخص پکا کافر ہے اسلام سے خارج ہے آپ غیر مسلم کو قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے کہ آپ اسے پڑھ کے ہدایت بھی پا سکتے ہیں آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں اوکے گھر یہ اپنے کولی رکھو آج غیر مسلم کو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو اور دیکھو توحید جو اس کے اندر بیان ہوئی ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے قرآن میں تو لکھا ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے کتاب اور اس میں روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے قرآن کے لیے قرآن میں الفرقان کا لفظ آیا اور صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آیا محمد فرقن بین الناس محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق نبی الاسلام بھی الفرقان ہے قرآن بھی الفرقان ہے کیونکہ رسول اللہ کی ذات قرآن مجسم ہے یعنی جسم کی شکل میں اگر قرآن آ جاتا وہ نبی الاسلام کی مبارک ذات ہے وہ بھی فرقان ہے تو جب قرآن میں لکھا ہے یہ پوری انسانیت کیلئے ادایت ہے پھر یہ کہنا کہ قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے وہ آٹ اف کونٹیکسٹ انہوں نے آیت کوٹ کی وہ بیسیکلی کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اس میں مکڑی کی مثال کیوں آئی اس میں مکھی کی مثال کیوں آئی بات سمجھانے کیلئے آئی نا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ریبٹل کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز سے حیاء محسوس نہیں کرتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کسی کے اوپر علمی روپ ڈالنا نہیں ہے بلکہ بات سمجھانا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں یا صحیح تجمہ کرلیں جو بات ماننے والے ہیں جو ایمان والے ہیں یعنی بات ماننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق نازل ہوا ہے پرپس فل کتاب ہے لیکن جو لوگ گمرائی پر تلے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کو یہ مثال بیان کر کے کیا ملا مکھی کی مکڑی کی تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ریبرٹل کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ جو اہل ایمان ہیں وہ تلے ہیں ایمان اور جو گمرائی پر تلے ہوئے ہیں بات نہیں ماننے والے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ذریعے سے انہیں گمرہ کر دیتا ہے تاکہ وہ بات کا انکار کر کے گمرہ ہو جائے بات مان کے کمی کو گمرہ نہیں ہوتا بات کا انکار کر کے یُدِلُّ بِهِ کثیرًا وَيَهْدِ بِهِ کثیرًا وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ وہ ساتھ یہ بھی آ گیا کہ اس سے گمرہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ جو گمرائی کے اوپر تلے ہوئے ہیں قرآن میں کہیں لکھاوا قرآن گمرائی پھیلاتا ہے نعوذ باللہ یہ اس بارش کی ماند ہے جو اگر زرخی زمین کے اوپر پڑے گی تو اس سے کھیتی نکلے گی پھول لکھ لیں گے اور اگر یہ بارش کسی تافون کے دھیر کے اوپر پڑے گی اس سے بدبو نکلے گی اب یہ قصور اس گندگی کے دھیر کا ہے جو گندگی کے دھیر انہوں نے خود اپنے اندر جمع کیے میں ویسے تو تھوڑی دیر بارش پڑھتی رہے تو گندگی بھی صاف ہو جاتی ہے لیکن جو گندگی صاف ہونے کے لیے تیار ہی نہ ہو اس نے اپنے اوپر چھتری لیوی ہے کہ بارش پڑھ ہی نہ جائے کہیں پہ گندگی دول نہ جائے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے تو قرآن کی آیت کو انہوں نے کتنا اٹھ آف کونٹیکس مجھے یاد ہے میں اس وقت چوتھی کلاس کا سٹوڈنٹ تھا تو ہم سپارہ پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جائے کرتے تھے تو ہمارے کاری صاحب نے ایک ہی آیت پورے قرآن کی یاد کی بھی تھی روزانہ اسی لیے پر درست اترتا یو دلیو بھی کثیر ہوں و یہدی بھی کثیرہ قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے انہوں نے بچپنگ میں ہی ایسی آپ کہلیں کہ برین واشنگ کی کہ پھر قرآن کھولا نہیں ہے اس ڈر سے کہ کہ گمراہ ہی نہ ہو جائے اور جب کھول ہے تو دیکھیں پوری دنیا کو بھر ڈال دی ہے میں نے بھی سا ہاں ہی کوئی نہیں تیرے بابیتش ہی کوئی نہیں اوہ پہ گیا جوے توڑے بزرگان اوہ پہ گیا جوے پہ گیا جوے واقعی بلکس ہی گال ہے پہ گیا جوے اوہ پہ گیا دے توڑے پہو ماں پیرا نو سر نکلا بار اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پہ اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پہ تو آڑے بزرگ پہ رہے ہیں دین نہ ہوتے اللہ تعالیٰ نے پھر انہا دے ہوتے کسی میں مسلطیں کرنا سی نا تو یہ دیکھیں کتنی بڑی غداری کہ جی گمراہ کر دیتا ہے قرآن یہ آؤٹ آف کونٹیکس انہوں نے کوئٹ کیا آجا پھر اس کو بھی مال لیں گے پھر کہیں گے دیکھیں جی گدے کے اوپر آپ کتابیں لاد دینا تو اس سے کوئی عالم تو نہیں بان جاتا قرآن میں لکھا ہے کہ جی علماء یہود کی مثال گدوں کیسی ہے جس طرح گدوں پر کتابیں لدی ہوتی ہیں اوے گدوں یہ تمہاری مثال ہے ہاں اس سے آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا جو قرآن پڑھے گا وہ گدہ ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کے شوکیس میں قرآن بخاری مسلم رکھے ہوئے ہیں اگر وہ شوکیس میں ہی رہنے دے اور اسے نہ پڑھے تو وہ گدے کی مثال ہے جس طرح گدے کے اوپر آپ کتاب لاد دے وہ اس کتاب سے استفادہ نہیں کر سکتا صرف بوجھ اٹھاتا ہے ان کے شوکیسوں نے بوجھ اٹھائے میں کتابوں کے پڑھتے نہیں ہیں اسی کتاب سے آپ کو نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے بخاری مسلم سے کیونکہ یہ انفی ہیں اس کے خلاف نکلے گا تو یہ تمہاری مثال بیان ہوئی بھی ہے کہ جسنا علماء یہود نے صرف اسرائیلی کتابوں کا بوجھ اٹھایا با تھا ان کتابوں کو پڑھ کے انہوں نے پیغمبر آخر زمان کو نہیں پہچانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب سے پہلے کافر ہو گئے اس پیغمبر کے تو یہ علماء بھی انہی علماء یہود کی ماند ہے کہ کتابیں تو شکیسوں میں رکھی ہیں استفادہ نہیں کر سکے سمجھ رہے ہیں نا میری بات ہاں تو یہ گدوں کی مثال ان کی بیان ہوئی بھی ہے جو کتاب پڑھ لے وہ گدہ نہیں ہے جو کتاب اٹھائی رکھے اس سے استفادہ نہ کرے شکیس میں رکھے اس کو بھی چھوٹا تھا تالہ لگا کے کہ میری غیر موجودگی میں بھی نہ کوئی کھول لے وہ ہے گدوں کی مثال یعنی کہ آپ لوگ بزرگان دین انورٹڈ کاماز کے اندر اور یہ گدے کی مثال صحیح بخاری اور مسلم میں نبیل اسلام نے اپنی امت کے علماء سو کے لیے بیان بھی کی ہے کہ میں نے اپنی امت کے وائزین کو جہنم میں انتڑیوں کے ساتھ یعنی یہ جو انتڑیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ کولو کے گدے کی طرح چکر کاٹتے ہوئے دیکھا ہے زمانوں میں یہ گندم کو ان کے سٹوں سے دانوں کو لگ کرنے کے لیے نا اس کے اوپر گدے چلائے جاتے تھے کہیں پہ بیل چلائے جاتے تھے تو نبیل اسلام نے کہا میں نے اپنی امت کے وائزین جہنم میں دیکھے ہیں اپنی انتڑیوں کے گر جو چکر کاٹ رہے ہیں اور اہل جہنم ان کے گر جمع ہوں گے اور کہیں گے کہ حضرت صاحب تسیلی یہی لکھا ہے کہ تُو تو ہمیں بتایا کرتا تھا کہ یہ کام کرنے سے بندہ جہنم میں پہنچ جائے گا تو آہ تُو بھی وہاں گیا یعنی ہم نے تو عمل نہیں کیا چلو تُو تو ہمیں بتاتا تھا تو وہ آگے سے پھر وہ وائزین کہیں گے کہ افسوس جو ہم تمہیں کہا کرتے تھے خود بھی ان پر عمل نہیں کرتے تھے تو یہ علماء سو کی مثال بیان ہو رہی ہے گدے کی قرآن میں بھی اور بخاری اور مسلم کے حدر بھی لہٰذا ان کا یہ بار بار اس چیز کو اٹھانا یہ پھر ان کے حق میں ہی برا ہوگا سورة الراحب میں تو اللہ تعالی نے بلعام بن باورا جو ایک یہودی عالم تھا کتے کی مثال اسے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ کتے کی مثال ہے جیسے کتہ ہر وقت زبان ہامتا رہتا ہے خواہ اس پہ بوجھ ڈالیں یا نہ ڈالیں اس کی راڑ ٹپکتی رہتی ہے یعنی وہ دنیا میں گھر جاتا ہے ایک یہودی عالم تھا بلعام بن باورا بلعام بن باورا بھی ہے بلعام بن باورا بھی ہے دونوں پرونسیشن اس کے لئے آتی ہیں المستدرد الحاکم میں ابن مسعود کا قول موجود ہے ایک یہودی عالم کے بارے میں ہے وہ بھی عورت کے چکر میں پھاس گیا تھا چاچیوں کے چکر میں جیسے علماء بھی چاچیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو وہ اللہ طرف ہمارا یہ کتے کی مثال ہے لہٰذا ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب بھی جب علماء سوہ کے لئے کتے کی مثال بیان کرتے تھے لوگ چڑھتے تھے بھی علماء کو کتہ کہہ رہے ہیں جناب قرآن میں لکھا ہے علماء سوہ کے لئے کتے کی مثال یہ کوئی نیٹوریز مثال نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اور ابودود میں حدیث ہے کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن میں بیدتیں اس طرح راسخ ہو جائیں گی جیسا کہ باولا کتہ کسی کو کٹ جائے اور اس کے ایک ایک ریشے میں اس کا حلق پہنچ جائے میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے ان کے اندر گمنا ہی ایسے پھیل جائے گی کہ ان کے ایک ایک ریشے تک وہ بیدت پہنچ جائے گی اب مجھے بتائیں یہ کون سا باولا کتہ ہوگا کیا کسی کرکٹر کے کاٹنے سے کسی سکوچ کے پلئئر کے کاٹنے سے کسی حاکی کے پلئئر کے کاٹنے سے دین میں بیدت جاری ہوتی ہے یا کسی بزرگان دین یا علماء کرائم سوری علماء کرام کرائم انگلیش والا میں بول دیتا ہوں کہ کاٹنے سے ہوگا یقیناً علماء کرائم ہوں گی علماء سو یقیناً علماء کرائم ہی ہوں گے یعنی کہ علماء سو ایک ہے علماء پرائم علماء حق اور ایک ہے علماء کرائم یعنی علماء سو تو انہی کا ذکر ہے ابودود شریف میں کتے کی مثال نبیر اسلام نے بھی علماء سو کے لیے بیان کر دی اب اس میں تو میں اور کتنا بول سکتا ہوں